تو ای بی پی نیوز پر یہ خاص کوریج لگاتار جاری ہے اور بھگوان جگرنات کی جو رتھ یاترہ ہے اس کی ہر تصویر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں احمد آباد سے لے کے پوری تک کی ہر تصویر صبح چار وجہ سے لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں بھکتوں میں زبردست اللہز یہ دیکھئے احمد آباد کی تصویر اور دوسری تصویر پوری کی جہاں سے پنکت جھا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کچھ ہی دیر میں یہاں سے یاترہ کی شروعات ہو جائے گی اور یہ تین تصویریں فیلحال آپ دیکھئے احمد آباد کی بھگوان جگرنات کی پرتیمہ کو جب یہاں پر لائے گیا رتھ تک اس دوران کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں بھگوان جگرنات کے بھائی بلبھدر اور ان کی بہن سہدرا بھی رتھ پر سوار اور اس وقت نگر بھرمڑ پر نکل چکے ہیں اور آپ گھر بیٹھے بھگوان جگرنات کے درشن کر سکتے ہیں اے بی پی نیوز کے بعد ہم سے دھوم دھام کے ساتھ بھگوان جگرنات کی ایک سو اکتالیس بھی رتھ یاترہ شروع ہو چکی ہے اور پہند ویدھی کے ساتھ اس رتھ یاترہ کی شروعات ہوئی مکہ منتری ویجہ روپانی خود پہنچے تھے وہاں جھاڑو لگانے کے لیے آپ کو دکھائیں گے ایک رپورٹ لیکن پھل حال یہ تصویریں دیکھئے کس طریقے کا اتصاہ امنگ اللہس وہاں لوگوں میں نظر آ رہا ہے آپ صبح سے ہی ہزاروں کی بھیڑ سڑکوں پر نظر آئی احمد آباد میں اور یہ اس وقت کی سیدھی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں دھیمی گتی کے ساتھ یہ رتھ یاترہ آگے بڑھتی ہوئی اور راستے میں بھکتوں کا جماوڑا لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں بھگوان کے درشن کے لیے اور مانتہ یہی ہے کہ آج دراصل بھگوان کسی راج کے راجہ کی طرح باہر نکلتے ہیں پرجا کا حال جاننے کے لیے کچھ دیر کے بعد ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھائیں گے کہ وہاں پر جب بھگوان پہنچے تھے کس طریقے کا درشت تھا کس طریقے کا اتصاہ لوگوں میں نظر آیا اور آپ بھی بھگوان جگرناتھ کے درشن کیجئے گھر بیٹھے احمد آباد سے سیدھی تصویریں آپ کے سامنے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پورے دیش بھر میں ویسے تو جگرناتھ مندر سے یاترائیں آج نکلتی ہیں لیکن احمد آباد کی یاترہ بہت ہی اہم اور مہتپور مانی جاتی ہے اور پردھان مندری نریندر موڈی کی گہری آستہ ہے بھگوان جگرناتھ میں دیکھئے انہوں نے کیا ٹویٹ کیا ہے رت یاترہ کے شب افسر پر سبھی کو شب کام نہ آئے بھگوان جگرناتھ کے آشیرواد سے دیش نئی اچائیوں پر پہنچے یہ کہنا پردھان مندری نریندر موڈی کا آگے وہ کہتے ہیں ہر بھارتیے خوش رہے سمردھی آئے جے جگرناتھ اور امیش شاہ نے لکھا ہے ٹویٹر پر رت یاترہ کے شب افسر پر آج احمد آباد کے جگرناتھ مندر میں منگلہ آرتی میں بھاگ لیا پوجہ آرچنا کی سبھے چار بجے ہی امیش شاہ پہنچ گئے تھے منگلہ آرتی میں حصہ لینے کے لیے تبھی سے آپ ای بی پی نیوز پر وہ سیدھا پرسارن بھی دیکھ رہے ہیں بھگوان جگرناتھ سب پر اپنی کرپا بنائے رکھے ہیں یہ کہنا امیش شاہ کا آخر میں انہوں نے بھی یہ ادھخوش کیا جے جگرناتھ اور یہ اب آپ کے سامنے یہ سیدھی تصویر احمد آباد سے یہ لائی پرسارن آپ کے سامنے لوگوں کا حجوم عمر پڑا ہے سڑکوں پر ہر بھکت کی یہی چاہت کی بہت قریب سے بھگوان کے درشن کر سکے ہزاروں شدھالو آج اس رتھیاترہ میں شامل ہوئے ہیں اور نہ صرف احمد آباد بلکہ پوری کی اگر بات کی جائے اور ڈیشا کی وہاں پر بھی بھکتوں میں عدبت اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ وہاں پر ابھی رتھیاترہ شروع نہیں ہوئی ہے صبح قریب دس بجے کے آس پاس وہاں پر یاترہ شروع ہوگی لیکن احمد آباد کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر یہ رتھیاترہ شروع ہزاروں شدھالو شامل ہوئے وہ اس دوران کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے تھے مکھی منتری خود پہنچے تھے اور صبح امیش شاہ بھی پہنچے تھے مندر میں یہ تین تصویر اب آپ کے سامنے ہیں موسیقی بات کیسے ہوئی جب مکھی منتری وہاں پر پہنچے تھے ای بی پی نیوز سنواز آتا پنکی راج پروہیت بھی وہاں پر موجود تھی ان کی ایک ریپورٹ دیکھئے تصویروں میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گجرات کے مکھی منتری ویجائی روپانی جو ہے وہ اس وقت رت کے آگے جھاڑو لگاتے ہوئے یہاں پر آپ کو دکھیں گے تو یہ تصویریں ہیں مندر پریسر سے جہاں پر گجرات کے مکھی منتری ویجائی روپانی یہاں پر سادو سمتوں کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جھاڑو لگاتے ہیں یہاں پر آپ کو رضا رائیں گے اور یہ پرمپرا رہی ہے کہ رت جب نکلتا ہے اس سے پہلے مکھی منتری اور اوپر مکھی منتری یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جھاڑو اس وقت لگا رہے ہیں تو یہ پرمپرا رہی ہے کہ جو راجے کے سروے سروہ رہتے ہیں وہ جھاڑو نکالتے ہیں تو مکھی منتری اور اوپر مکھی منتری نے اس وقت جھاڑو نکالا رت کے آگے جھاڑو نکالا اور اس کے بعد اب جو کی جھاڑو نکالا جا چکا ہے تو رت اب جو ہے پرستان ہوگا جہاں پر شہر بھر میں یہ رت جو ہے 15 کلومیٹر کی یادرہ کریں گے اور اس کے بعد وہ جو ہے سرسپو پہنچیں گے جہاں بھگوان جگرنات سپدرہ اور بلدیو کے ساتھ وشلام کریں گے اور رات قریبا آٹ بجے واپس اسی جگرنات ونزیر میں پہنچیں گے اور رات قدام موسیقی 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 موسیقی